اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں نے خود فارما کیسے یاد کیا تھا اور کس طرح سے میں نے اتنی سارے ڈرگز ایک ٹھام بھی یاد کیتے اور مجھے ابھی تک علام دلہ یاد بھی ہے بسیقلی سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بھی ڈالے کہ فارما کو ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو یاد نہیں رائے گا ریپیٹیشن بار بار آپ کو ایک چیز ریپیٹ کرنے پڑے گی تب جا کے وہ ڈرگز آپ کو یاد ہوں گے اور موسٹ امپورٹن جو ہے وہ ہے کلاسیفکیشن کیونکہ آپ کو جب تک کلاسیفکیشن یاد نہیں ہوگی آپ بسیقلی سالف نہیں کر سکتے کیوں؟ لائک آپ ایستما کے ڈرگز لے لیں تو ایستما میں ہمارے پاس کلینرگک ایگونیسٹ بھی یوز ہوتے ہیں اس طرح جو ہے ایڈرینرگک ایگونیسٹ بھی یوز ہوتے ہیں کارٹیکسٹر آرڈز بھی یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کرومائلین اور جو باقی ڈرگز وہ بھی یوز ہوتے ہیں سو جب وہ اب فرض کرو انہوں نے ایک بسیقلی دے دیا یا ایک پوچھ رہے ہیں کہ کلینرگک ایگونیسٹ بھی یوز ہوتے ہیں اب انہوں نے جتنے بھی ڈرگز دیئے ہوئے وہ واقعی سارے ایستما میں یوز ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھ کے رہے ہیں کلینرگک لیگونیسٹ بھی تو اس طرح بہت سارے ڈرگز ہیں پارکنسن میں دیکھیں میسینرگریسزاثing میں دیکھ لیے جس میں کلینرگک ایک ایگونیسٹ بھی یوز ہوتے ہیں رہے ہیں نوازل گلوکینسٹ Home بترمیhhگلوکوما کے ٹریٹمنٹ میں کتنے سارے ڈرگز ہیں کلینرگک ایگونیسٹ ہیں ایڈرینرینرگک ایگونیسٹ ہیں اس کے بیٹا بلوپر شروع ایک تو بک کی کلاسیفکیشن ہے جو انہوں نے چارٹ میں دیا ہوتا ہے پہلے پیج پہ چپٹر کے لیکن بہت سارے کلاسیفکیشن جو ہے وہ پہلے چپٹر کے اندر بھی دیئے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ بک کے پہلے پیج کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کورینرچی کے گونیس کو کلاسیفائی کیا وائے ڈائریکٹ میں اینڈائریکٹ میں ٹھیک ہے اور میکسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب اگر بیٹا بلکر پہ آجاؤ تو بیٹا بلکر کو انہوں نے فردر پر چپٹر کے اندر ڈیوائٹ کیا ہوا ہے کہ بیٹا ون بلکر بیٹا ٹو ریسیپٹر بلکر پہ نون سیلیکٹیو بیٹا بلکر جو ایک چھوڑی بیٹا ون بیٹا ٹو دونوں پہ ایکشن کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کارڈیو سیلیکٹیو بیٹا بلکر یا بیٹا بلکر ویٹ انجنزک سیمپیتو مائیمیٹک اکٹیوٹی یا بیٹا بلکر ویٹ آئی ایس این اے ٹھیک ہے سو اس طرح کی کلاسیفکیشن پہ ہمارے پاس جو پروٹین سینٹسیز انہیبیٹرز ہیں سلوال سینٹسیز انہیبیٹرز ہیں پنسلینز کی جنریشنز ہیں ٹیٹر سیکلین کی جنریشنز ہیں ٹیوبر کلاوسیس پہ آجاؤ تو فرسٹ لائن ڈرگز ہیں سیکنڈ لائن ڈرگز ہیں مطلب یہ سیمپل کہ آپ کو کلاسیفکیشن یاد رکھنی ہے جب تک آپ کو کلاسیفکیشن یاد نہیں ہوگی آپ بیسکیو کو کانفیڈنسلی کانفیڈنس کے ساتھ آپ ساغ نہیں کر سکتے سو یہ بات ذہن میں بھی ٹالے کہ آپ نے کلاسیفکیشن کو پہلے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے لائک میں نے اپنے ٹائم پہ جو کلاسیفکیشن یاد کی تھی وہ میں نے اتنے چھوٹے نوٹس بنائے تھے کلاسیفکیشن آف ڈرگز اتنے چھوٹے نوٹس سے دیکھیں اب میں نے اس میں سارے ڈرگز کو اسے لکھے تھے اور کلاسیفائی کے تھے تو جب سوتے جاؤتے چھلتے پیوٹے میں نے یہی کلاسیفکیشن یاد کی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آگے جا کر میرے لیے آسانی ہو گئی تھی کہ ہاں کونسی اگر ایک بیماری میں بہت سائے ڈرگیز ہو رہے تو وہ کونسی ڈرگ کا پوچھ رہے سیکنڈ تینگ ہے ایمپورٹن ڈرگز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چپٹر میں بڑھ رہا ہوں یا میں بڑھ رہی ہوں تو اس میں ایمپورٹن ڈرگز کونس ہیں اگر آپ کلینرڈ کے گونسٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ایٹروپین ہے پائلوکارپین ہے اپینفرین ہے اینس میں اس کے علاوہ پر اگر آپ سی اینس کی بات کریں تو سی اینس میں انٹی ڈیپریسنٹس ہیں انٹی ڈیپریسنٹس میں اس کے بعد انستیزی آتے ہیں انرسیزیاں میں لیکل انسٹیزیاں ہے پھر لوکل انسٹیزیاں میں جو فردر کلسیفکیشن ہے شورٹ اور لانگ اس طرح کلسیفکیشن ہے اس کے علاوہ پر سی بی ایس میں آ جائے ممنونوںوں میں ہمارے پاس جو نائٹریٹس اس کے مقرaire اس کے نائٹریٹس ایمپورٹنٹ ہے ڈیجوکسین درگ ایمپورٹنٹ ہے بیٹا بلکر ایمپورٹنٹ ہے ڈیوریٹکس ایمپورٹنٹ ہے ہمارے پاس ہلوب ڈائرٹکز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس طرح اگر سلوال سینٹسزن انہیبیٹرز میں آجاؤ تو پینسلین امپورٹنٹ ہے جس میں اموکسلین ویر ہے تیترسیکلین، امینو گلیکوسائیڈز جو پروٹین سینٹسزن انہیبیٹرز ہیں ان میں آتے ہیں ایستما میں ہے تو ایستما میں آپ کو ایست کارٹیو سٹرویڈز اور یہ درگز یاد دونے چاہیے آپ اگر گلینڈز پر آجائے تو تیرائی گلینڈز اور درگز امپورٹنٹ ہے مطلب میرے بات کے یہ ہے کہ آپ جو بھی چپٹر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس چپٹر کے امپورٹنٹ درگز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کونسے درگز میں نے یاد رکھنے ہر ایک چپٹر میں بیس تیس درگز ہے تو بیس تیس درگز آپ کو یاد نہیں رکھنے صرف امپورٹنٹ والے درگز آپ کو یاد رکھنے امپورٹنٹ کیسے بتے چلے گا اپنے سینئر سے پوچھ لے اپنے ٹیچر سے پوچھ لے ڈپورٹنٹ میں جا کے پوچھ لے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ درگ امپورٹنٹ ہے تیسری جو تیسری بات جو ہے وہ میکنیزم افکشن کی حوالے سے کہ تیسری نمبر پر جو امپورٹنٹ ایکسپیکٹ آتا ہے فارمکالوجی کا وہ ہے میکنیزم افکشن لیکن ہر ایک درگ کا نہیں امپورٹنٹ درگز کا اگن لائک بیٹا بلوکر ڈیوریٹکس کا میکنیز افکشن کیا ہے ڈیجاکسین کا میکنیز افکشن کیا ہے نائٹریٹس کا میکنیز افکشن کیا ہے پنسلین کا کیا ہے ٹیٹرسائیکلین کا کیا ہے امائنوکلائکوسائٹس کا کیا ہے امائنوکلائکوسائر جو ہے وہ ترٹی اس سبیولٹ کے ساتھ بائنٹ ہوگے رائیبوسومز کی اسیملی کو انٹرفیئر کرتے ہیں تاکہ جیلیٹک کوٹ جو ہے وہ مسریڈ ہو جائے اس طرح ہمارے پاس پنسلین کے اس کی تین میکنیز افکشن ایک تو وہ انزائم پروڈیوس کراتا ہے باقی دو مجھے اس طرح بیاد نہیں ہے لیکن اسی میکنیز افکشن پر آپ کو بہت سارے بسکیوز بھی ملیں گے آسکیویسن بھی ملیں گے وائوائیسن بھی ملیں گے لیکن ایٹریٹس کا باقی پوچھا جاتا ہے فلو چارٹ جو بک میں دیا ہوا ہے اس کے علاوہ لوکل انیسٹیزیا پر آجاؤ یا جنرل انیسٹیزیا دونوں کی میکنیز افکشن ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ آگئے باقی درگز میں سے کرومایلون جو ماسٹ سل انہیبیٹر ہے اس کے علاوہ اگر ملیر دیا پر آجاؤ تو ملیر درگز کی میکنیز افکشنز ہے اگر اسپرین پر آجاؤ موسٹ ایپورٹنٹ درگز جو ہے انسٹس میں سے اس کا کوکسون کوکسرو ایکٹیویٹیز ہے تو کوکسون کی طرح کیا کر رہے ہیں کوکسرو انہیبیشن کی طرح کیا ایکشن دے رہے ہیں تو یہ ایپورٹنٹ ہے تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میکنیز افکشن یاد رکھنا ہے سپیشیلی جو ایمپورٹنٹ ڈرگز ہے ہر ایک چپٹر میں ان کا میکنیز افکشن یاد ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ لازم میں پاس فیپر ساپٹ کرو گے تو آپ کو بہت سارے قویسنز ملیں گے میکنیز افکشن تیسرے چیز جو ہے چوتھ سورے فورت نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے ترابیٹک کی یوزز درگز کے ایکشنز اور ترابیٹک کی یوزز میں فرق ہیں ایکشنز ایک درگ تم نے دے دیا باڈی میں جا کے وہ کہاں کہاں پہ ایکٹ کر رہے ہیں وہ اس کے ایکشنز ہیں اس سے ہمیں کوئی خاص سروکار نہیں ہے لیکن جو یوزز ہے وہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہیں اب ترابیٹک کی یوزز تم لوگ کہو گے کہ بھائی ایک درگ جو ہے تو بہت سار بیماری میں یوز ہو رہا ہے لیکن مسئلہ یہ جو چیز ہے جو تم لوگ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ذکر آئے گا کہ درگ آف چوئس مینلی یوز پرائی میریلی یوز در اونلی درگ آویلی بل فار دیس ڈیسیز تو یہ امپورٹنٹ ہے اب لوگ نے ہر حال میں اس چیز کو یاد رکھنا ہے لائک ترابیٹک یوزز میں اگر آپ دیکھ لیں اپلیپسی لے لیں تو اپلیپس میں بہت سارے ڈرگز ہیں لیکن جو سٹیٹس اپلیپٹکس میں آپ نے ڈرگ یوز کرنا ہے ڈائزیپام ہے لوروزیپام ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر اسما پہ آجاؤ تو آگین وہی کلینرژک ایگونیسٹ ہے اور اٹرینرژک ایگونیسٹ ہے تو وہ بھی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ترابیٹک یوزز اپنے یاد رکھنے پانچ سبب بھی جو آتا ہے وہ ایڈورس ایفیکٹ ایڈورس ایفیکٹ ایڈورس ایفیکٹ موسیلی جو اینیس کے چپٹرز ہیں اس میں تو تقریبا سب کے سیم ہی ایڈورس ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن جو باقی ایڈورس ایفیکٹ آپ نے اتنے سارے ڈرگز کی تو یاد رکھ نہیں سکتے تو ایسا کر لیں کہ دو تین پیجز لیں اور جن ڈرگز کی یونیک ایڈورس ایفیکٹ ہیں یا جو ایڈورس ایفیکٹ صرف تین چار ڈرگز کا ہے وہ لکھ لیں وہ رٹ لیں لائک ٹیٹرس ایکلی نے ٹیٹ سٹیننگ کراتے ہیں اس کے علاوہ نائٹرو گلاسرین ہے نائٹریٹ تروبنگ ہیڈیک کراتے ہیں ایک اور جو کی سینڈی آئیز اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہے تو اس طرح آپ خود جب پڑھو گے آپ لوگ اس طرح میں بھول چکا ہوں کہ ایکچولی کتنے سارے ایڈورس ایفیکٹ ہیں لیکن جو اس طرح کی یونیک ایڈورس ایفیکٹ ہے وہ بھی بسکیوز میں اور آسکی میں پوچھے جاتے ہیں کیونکہ نوزیا وومیٹنگ ہے دیکھئے تو ہر بھی بتا دیتا ہے یہ ایک چلی بتاؤ گے تو آپ کو ایک نمبر ایک نمبر ملے گا زیادہ نہیں نیکسٹ قیسن ہوگا اچھا اور بتائیے تو آپ ایسا کر لیں کہ سب سے پہلے آپ یونیک ایڈورس ایفیکٹ یاد کر لیں بعد میں انکومن ایڈورس ایفیکٹ پہ آئیے گا لاسٹ میں جو ہے وہ ہے انٹریکشن انٹریکشن آپ نے سارے درگز کا نہیں پڑنا سوائے کچھ ایمپورٹنڈ درگز کے جیسے وارفارین کے انٹریکشنز ہیں اور جو ترمبولیٹڈ ڈرگز ہیں اس کے انٹریکشنز ہیں یا جو انٹرمائکروبیل درگز جو ہے پروٹین سنتیز انیبیٹر سیدوال سنتیز انیبیٹر اس میں جو کلورم فینکول ہے یا امانوگلائکروسائٹ سے ان کے انٹریکشن جو ہے اپنے یاد رکھنے ہیں سو بسکلی میں نے یاد اس طرح کیا تھا کہ پہلے فوکس کلاسیفیکیشن پہ دو اس کے بعد کلاسیفیکیشن پھڑھ کے پھر جو ہے نیکس چیز اس کی یوزیز اس کی انیک ایڈورس ایفکوئے رہا لیکن اگین ایڈ دے این میں پھر یہی چیز ریپیٹ کروں گا کہ فارما ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو یاد نہیں ہوگی آپ کو فارما یاد کرنی ہے تو آپ کو بار بار ریپیوٹ کرنا پڑے گا میں نے اپنے نوٹس آپ لوگ کو دکھائیں تو اس طرح کے نوٹس بنا لو شورٹ شورٹ لکھ لو جو کلاسیفیکیشن ہے ایمپورٹنٹ چپٹر کے اندر سے بھی نکال کے لکھ لو مین پیج بھی جو دیا ہو ہے وہ بھی لکھ لو تو آپ لوگ کو آسانی ہو جائے گی اس طرح پڑھنے میں باقی اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آ گئی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں آپ جو ہے اس سے مجھے ہیلپ مل گیا ہے مجھے توڑا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ میں نے فارما کیسے پڑھنی ہے تو کھائنڈلی پلیز ایٹس اریکریسٹ کے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج میڈیکل ٹیوٹر کے نام سے وہاں پہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور فرسٹیئر کے لئے ہم نے گروپ بنایا ہوئے میڈیکل ٹیوٹر کے نام سے اس کا لنگ بھی فیس بک پیج بھی دیا ہوئے تو اگر آپ کے کولیگز ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے جونئرز ہیں آپ کے یونیفل ہوئے ہیں تو ان کو بتائیے ان کو وہاں سے بیٹر گارڈنز مل سکتی ہے باقی کسی کو کچھ بھی پرابلم ہو فارما میں ابھی تک ترڈیئر کے ترڈیئر تک جن سبجکس میں کسی کو کچھ بھی پرابلم ہو وہ ہمیں ہمارے ویڈس اپ نمبر پر کانٹیک کر سکتا ہے ہمارے پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگ کو اچھے سے اچھا گائٹ کر سکیں تینکیو